اونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر حالات کو سنبھالنے کی سنجیدہ کوششیں کی جاتی لیکن افسوس دور اندیشی سیاسی بصیرت اور تاریخ سے سبق سیکھنے کی بجائے ہر چیز کا حل گولی کو سمجھا گیا قتل و غارت سے بے نیاز جنرل جائیہ خان شکار کھیلنے اور ذل فقار علی بھٹو کی جاگیر پر چلے گئے مشرقی پاکستان کے گلی محلوں میں خون کی ہولی کھیلی جانے لگی ماسوم جانے گاجر مولی کی طرح کٹتی رہی چھوڑا کر کے لے گیا لے جانے کے بعد ہم لوگوں گھر کے دروازے کے پاس ان دونوں کے لے گیا پھر ہم لوگوں کو مسجد میں لے گیا سامنے ہم لوگوں کو کارٹرہ کے مسجد تھی اس کے اندر لے گیا پھر ایک گارڈنر رکھ دیا کہ کوئی جانا چکے یہاں سے پھر اس کے بعد سے ان لوگوں کو فائر کیا گیا زبا کیا گیا سب ہم لوگوں اپنے کان سے ستی آواز سنو ہم لوگوں نے چیخ سنی اور دن نسی مارا بیگم اس موقع پر لاکھوں افراد کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ ہزاروں خواتین کی عصمت طریب ہی کی گئی گولی چلنا سرو ہوا ہم لوگوں گھر کے اندر سے بلا کے چار آدمی کھڑا کیا گیا گیا گولی مارا گیا اس کے بعد دو آدمی تو وہیں دم توڑ دیا اور ہم دی رہے ایک ہمارا بھائی تھا اس کو گولی لگا نہیں تھا ریلوے کولنی ریلوے ہسپٹال کا پاس جب ہم آئے ہیں تو ہمارے بھائی کو پھر گولی مار جائے گیا گولی مار دینے کے باوجود وہیں ہم پڑے رہے ہیں کون اس ہم کو اٹھا کے لایا کون یہاں پر پہنچایا شدید عوامی دباؤں کے سبب فوجی حکمرانوں کو زلفقار علی بھٹو کی قیادت میں ایک قومی وفت کو جلے کٹے ڈھاکا بھیجنا پڑا لیکن یہ وفت اپنی آنکھوں میں جدائی کے رت جگوں کی سرخی لے کر واپس لوٹ آیا وفت میں شامل فیض احمد فیض کو کہنا پڑا ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد مکتی بانی کے بھیج میں پاک فوج سے برسر پیکار بھارت نے گرم لوہا دیکھتے ہوئے آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا اور عید کے روز اس نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا اکھتر کی جنگ کو اگر غیر متوازی جنگ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا پاک فوج کو یہ جنگ اپنے بیس سے بارہ سو میل دور لڑنا پڑی وہ بھی ان حالات میں کہ اس کا مشرقی پاکستان سے ہر قسم کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا دوسری جانب پورا مشرقی پاکستان پاک فوج کا مخالف اور خون کا پیاسہ بن گیا تھا تمام بینگولی یونٹس اور بینگولی فوجی بقاوت کر کے بھارت سے جاملے تھے ڈیڑھ لاکھ کی تعداد پر مشتمل مکتی بہنی بھارتی فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھی پاک فوج کو ہر محاص پر شدید مشکلات کا سامنا تھا اسے تازہ دم دستوں کی مدد حاصل تھی نہ رسط کی نہ مواصلاتی سپورٹ لیکن حکمران قوم کو اصل صورتحال بتانے کی بجائے سب اچھا کی ریپورٹ دیتے رہے یہ دعوے کیے جاتے رہے کہ بس چند گھنٹوں میں بھارت کو مشرقی پاکستان سے نکال باہر کیا جائے گا تھکے ہارے، زخم خردہ سپاہی، تمام تر ریشہ دوانیوں اور بیچارگی کے باوجود لڑتے رہے انہوں نے وطن کی حفاظت کی قسم کی یوں لاج نبھائی کہ تازہ دم بھارتی فوج کو اعتراف کرنا پڑا کہ اس کا واسطہ ایک بہادر فوج سے ہے قوم کے سپوتوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے باگ سرزمین کی حفاظت کی جوان شہید ہوتے رہے، جانوں کے قربانی دیتے رہے لیکن وطن عزیز کا ایک انچ بھی چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی قیادت کو ملک کا احساس ہے نہ ان کی زندگیوں کا جنہیں ایک جہنم میں جھوک دیا گیا ہے زخم زخم لشکر نے پھر بھی چھبیس روز ہر طرح کے اسلحے سے لیس بنگالیوں کی مدد سے لڑنے والی تازہ دم بھارتی فوج کا مقابلہ کیا اسی دوران پاکستان کے اصلی دوست امریکہ کی جانب سے مسلسل جنگ بندی کی کاغذی اپیلیں ہوتی رہیں اور یہ بھی اعلان کیا جاتا رہا کہ پاک فوج کی مدد کے لیے امریکی بیڑا جلد پہنچ رہا ہے لیکن یہ جنگی بیڑا نہ پہنچا دوسری جانب سلامتی کانسل میں جنگ بندی کی کوششیں اس وقت ختم ہو گئیں جب پاکستانی وفت کی قیادت کرنے والے ذلفکار علی بھٹو نے عالمی طاقتوں کی جانب سے جنگ بندی میں ادم دلچسپی پر چلاتے ہوئے کہا کہ میری قوم مر رہی ہے اور عالمی قوتیں وقت ضائع کر رہی ہیں وہ واپس جائیں گے اور جنگ لڑیں گے پھٹو مرہوم کے مخالفین نے الزام لگایا کہ انہوں نے قرارداد نہیں پاکستان کا نقشہ پھاڑا ہے لیکن سولہ دسمبر کے صبح ان جری نوجوانوں کے لیے یہ منحوس خبر لائے کہ جنرل عبدالستار نیازی نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا ہے